موسیقی الحمدللہ رب العالمین وبہی نستعین وصلا اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی واصحابہی اجمعین ومنتبعہم بیحسان الیوم الدین ناظرین اکرام ہمارے اس پروگرام میں آپ کی شرکت کو اہلا وسہلا وبرحمت بکم کہتا ہوں ہمارا جو موضوع تھا رب العالمین کی حمد و سنا اللہ کی تعریف اس سے متعلق ہم نے بہت سارے اہم باتیں آپ کے سامنے گزرستہ نشست میں بیان کر دی ہیں آج کی اس نشست میں انشاءاللہ آپ کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین کی حمد و سنا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہماری زندگی میں جو مشاکل ہیں ہماری زندگی میں جو پریشانیاں ہیں ہماری زندگی میں جو الچھنے ہیں ہمارے گھروں میں ہمارے کاروبار میں ہمارے معاملات میں ہماری پڑھائی میں ہماری زندگی کے دیگر مسائل میں جو مشاکل ہیں ان مشاکل کی حل کیلئے بھی اللہ کے تعریف ہے سمجھنے والوں کے لئے بہت بڑی بات ہے لیکن عموماً لوگ اس طرح کی باتوں پر یقین نہیں رکھتے ہیں ایمان کی کمی کی وجہ سے دل جو دنیا میں جا کر کے لگ چکا ہے اور گم ہو چکا ہے دنیا میں ظاہر پرستی ظاہری چیزوں پر یقین جس کی وجہ سے ان سب باتوں پر یقین زیادہ نہیں ہوتا ہے یہ خود ایک عذاب ہے رب العالمین کا اللہ اس عذاب سے مجھے اور آپ کو چھتکارہ دلائے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اپنے امن و آمان میں رکھے ناظرین اکرام یہ ایک ایسی بات ہے ایک ایسی حقیقت ہے ایک ایسی سچائی ہے جسے صرف کرنے والا ہی جانتا ہے کہ اللہ تعالی کے حمد و سنا سے ہمارے دل کو راحت ملتی ہے دل کو سکون ملتا ہے پریشانیاں ہزار آئیں اس کے باوجود بھی ذہنی سکون عطا کرتا ہے رب العالمین صحیح بخاری کے ایک حدیث ہے کتاب الدعوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اور آپ کے چچہرے بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی میں مسیبت میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے ناظرین اکرام آپ یہ جو دعا ہے گھبرائی مکہ اتنی بڑی دعا ہے آپ کوشش کریں اردو میں پڑھیں اردو میں بولیں آپ اپنی زمان انگریزی ہے انگریزی میں بولیں آپ کے کچھ اور زمان ہے اس میں بولیں البتہ اس بات کی کوشش کریں کہ نبی نے جو کلمات ادا کیے اس کو یاد کریں اس کو لکھیں کم از کم کتاب شکل میں دیکھ کر پڑھنے کی کوشش کریں پھر دھیرے دھیرے یاد ہو جائے گا آپ کو پھر انسان کی زندگی میں مسئبتیں تو آتی ہی ہیں اللہ تعالی نے صورت البلد میں ارشاد فرمایا کہ انسان کی زندگی میں ایسے مراحل آتے ہی رہتے ہیں ایک پریشانی کیا ختم ہو گئی دوسری پریشانی دوسری کیا ختم ہو گئی تیسری پریشانی یہ انسان کی زندگی میں یہ آتی ہی یہ چیزیں اللہ نے رکھ دیا ہے اس طرح کا نظام لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبْد لیکن ایک مومن ایک مسلمان جب اسے اس کا علاج بھی معلوم ہو جائے تو پھر عمل کرنے میں سستے نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب بھی آپ کو مسئبت آتی کوئی پریشانی کا سام نہ ہوتا تو آپ کہتے ناظرین اکرام اس کا احتمام ہونا چاہیے اب اندازہ لگائیے ہم زندگی میں محسوس کرتے ہیں ہمارے اپنے پریشانی کو دور کرنے کے لئے گھر کی پریشانی نوکری کی پریشانی آفیس کی پریشانی حتیٰ کے چھوٹی موٹی بہت ساری پریشانیاں دور کرنے کے لئے جو دور کرنے والا ہے ہم اس کی توری سے تعریف کر دیتے ہیں اس کی تعریف میں ہم زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں ایک انسان کی کتنی جھوٹی تعریف بھی ہم کر دیتے ہیں بس اس سے کچھ کام نکالنے کے لئے پوری کائنات میں پوری دنیا میں رب العالمین کا نظام چلتا ہے اور ہمارے مسائل حل کرنے کے لئے ہم اللہ کی تعریف نہیں کر سکتے جبکہ اللہ ہی کی تعریف کرنے چاہیے مجھے آپ سے کام نکالنا ہو آپ کو مجھ سے کام نکالنا ہو آپ میری تعریف نہیں کریں گے میں آپ کا کام نہیں کروں گا میں آپ پہ تعریف نہیں کروں گا تو میں آپ سے اپنا کام نہیں نکلوا سکتا یہ نظام ہے دنیا کا یہ اصول ہے دنیا کا اور دنیا ایسی چل رہی ہے جبکہ پوری کائنات رب العالمین کے ہاتھ میں اور ہمارے مسائل وہی حل کر سکتا ہے اور ہماری زندگی میں راحت کے اصباب وہی پیدا کر سکتا ہے لیکن ہم ہمارے مسائل کے حل کے لئے اللہ کے ہم نے کتنی تعریف کی جبکہ وہ تعریف کا محتاج نہیں تعریف کی اسے ضرورت نہیں اللہ رب العالمین نے سورة الزمر میں فرمایا اگر تم کفر بھی کر لو اللہ تعالیٰ تمہارے کفر سے بے نیاز ہے ضرورت نہیں تمہاری تعریف کی ضرورت نہیں تمہارے سزدوں کی ضرورت نہیں تمہاری نمازوں کے تمہارے دین اور تمہارے اسلام کی اللہ بے نیاز ہے ناظرین اکرام موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا سورہ ابراہیم رب العالمین نے فرمایا وَقَالَ مُوسَىٰ اِن تَكْفِرُ أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِينٌ کہا کہ تم اور زمین میں جو کچھ بھی ہیں سارے کے سارے رب العالمین کے ناشکرے بن جائیں رب العالمین کا انکار کریں رب العالمین سے بیزارگی کا اظہار کر دیں وَقَالَ مُوسَىٰ اِن تَكْفِرُ أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعا جو بھی زمین میں ہیں فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيُنْ حَمِيدٌ یقیناً رب العالمین بے نیاز ہے ضرورت نہیں کسی کے عبادت کی حمید وہ اپنے آپ میں قابل تعریف ہے رب العالمین کو کسی کے زبان کی حرکت کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری زبان سے اس کے لئے تعریف کلیمات نکلیں لیکن ہم اس کے تعریف کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی راضی ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہماری زندگی کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں جبکہ ایک انسان اپنی تعریف کا محتاج ہے اپنے تعریف کی اسے ضرورت ہے اپنی تعریف کی اسے امید ہے اپنی تعریف کے سلسلے میں وہ پر امید ہوتا ہے اس کی طرح سے تعریف کی جائے آپ کی وہ کام نکالتا ہے آپ کی وہ کام کرتا ہے آپ کی وہ خدمت کرتا ہے آپ کے لئے آسان ہی پیدا کرتا ہے اگر آپ اس کے تعریف نہ کریں آپ کا وہ کوئی کام نہیں کرے گا لیکن رب العالمین کہ کوئی تعریف نہ بھی کریں تب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تب بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے لیکن اگر کوئی تعریف کر دیں تو پھر رب العالمین کی خاص رحمت کا وہ مستحق بن جاتا ہے ناظرین اکرام آپ کو وہ واقعہ معلومی ہوگا یونس علیہ السلام کا واقعہ عجیب و غریب واقعہ عراق جو ملک ہے اس کی اوپر کا ایک حصہ ہے جس کا نام ہے نینوہ یونس علیہ السلام اسی قوم کے طرف نبی بنا کے بھیجے گئے یونس علیہ السلام اپنی قوم میں رہتے ہوئے ایک زمانے تک کام کرتے رہے تبلیغی امور میں آپ علیہ السلام مجھول رہے یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں کئی جگہ پر مذکور ہے سورة القلم میں سورہ یونس میں ان کے نام پر ایک سورہ یہ ہے اللہ رب العالمین نے سورہ صافات اور سورہ انبیاء میں ان کا جو قصہ بیان کیا ہے وہ قابل غور ہے یونس علیہ السلام ایک زمانے تک اپنے قوم میں رہ کر کے مبلغ کے حیثیت سے بحیثت نبی کے ایک زمانے تک کام کرتے رہے تبلیغ کرتے رہے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم کفر ہی پر باقی ہے ابھی اللہ رب العالمین کا آرڈر نہیں آیا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے ابھی یونس علیہ السلام کو حکم نہیں دیا تھا کہ تمہارے قوم پر عذاب آنے والا ہیں اور تم یہاں سے نکل کے چلے جاؤ ابھی نہیں کہا رب العالمین نے یونس علیہ السلام اللہ کے کہنے سے قبل ہی وہاں سے نکل گئے وہاں سے چلے گئے اور آج کا جو اسرائیل ہے وہاں یونس علیہ السلام آئے غزہ کا جو علاقہ ہے وہاں کے آس پاس میں سمندری سفر آپ نے اختیار کیا کشتی میں سوار ہوئے اور یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو کر کے چلے گئے توفان آیا سمندری توفان کی وجہ سے قریب تھا کہ کشتی دوبنے لگ جائے لوگوں کی زیادتی کی وجہ سے کشتی اتنا بوجھ نہیں برداشت کر رہی تھی کشتی کا جو کپتان تھا جو اس کا جو ملہ تھا اس نے کہا کہ اس میں سے کچھ لوگوں کو تو اتارنا پڑے گا تاکہ کشتی میں بوجھ برابر آ جائے اور بہت آسانی چل سکے ظاہر بات ہے ہر ایک کو اپنی جان عزیز ہے کون یہ کہے گا کہ سب کے لئے میں سمندر میں کود جاؤں گا اور کشتی صحیح سالم چلے جائے ہر ایک کو اپنی جان عزیز قرآن دازی سے کام لیا گیا چٹیوں میں نام لکھ کر کے اس کو قرآن کے طور پر ڈالا گیا جس کا نام نکلا اس کو سمندر میں پھیکا گیا اللہ رب العالمین کی یہ حکمت تھی اور اللہ رب العالمین کی خدرت تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی اس اذن سے اللہ ہی کے حکم سے یونس علیہ السلام کے نام پر جو چٹی تھی وہ چٹی نکلی اور یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈال دیا گیا اللہ رب العالمین نے فوراں ایک بڑی مچھلے کو حکم دیا اور وہ مچھلے آئی اور یونس علیہ السلام کو اپنا لخمہ بنا لی یہ باقی ہم کو معلوم ہے یونس علیہ السلام کی سلسلے میں رب العالمین نے سورہ صافات میں فرمایا وَإِنَّ يُونسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَوِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ایک بڑی مشلی عائل اور آپ کو اپنا لخمہ بنا لی وَهُوَ مُلِيمٌ اور یونس علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا آپ سے جو چوک ہوئی وہ آپ کو یاد آگئی اور یونس علیہ السلام جب مشلی کے پیٹ میں چلے گئے تو فوراً انہوں نے رب العالمین کی تعریف کی یونس علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالی نے جو کلمات جاری کی اللہ تعالی نے سورہ انبیاء میں فرمایا وَذَنُّونِ اِذْذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَك اِنِّي كُنْتُمِنَ الظَّالِمِينَ اللہ تعالی نے کہا کہ یونس علیہ السلام ایک تو سمندر کی تاریخی سمندر میں اندھیرام پانی کا اندھیرام اور پھر مشلی کے پیٹ میں جو آپ نے رات گزاری مشلی کے پیٹ میں جو آپ نے دن گزاری اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ ساری تاریخوں میں رہتے ہوئے انہوں نے جو اللہ کو یاد کیا کہا کہ لا الہ الا انت اے اللہ تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں سبحانک اے اللہ تُو بے عائب ہے غلطی تو مجھ سے ہوئی اے اللہ تجھ سے کوئی خطا ہونے والی نہیں تجھ میں کوئی عائب نہیں اے اللہ عائب دار تو ہم ہیں اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی اس کے بعد یونس علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہم اے اللہ مجھے اپنی گناہ کا اعتراف ہے عظیم مصیبت میں آپ گھر گئے تھے یہ آسان سی بات نہیں واقعہ کہنے کو میں کہہ دوں گا آپ سننے کو سننیں گے لیکن آپ ذرا تصور کر کے دیکھیں ایک آدمی سمندری سفر میں جا رہا ہے کشتی میں سوار ہے طوفان آ رہا ہے اور قرآن میں اس کا نام نکلا حالت کیا ہوگی ذرا سوچ یہ دیکھیں آپ کہنے کو بہت آسان سی بات ہیں لیکن اپنی شخصیت کو اپنی ذات کو رکھ کر کے بتلائیے مجھے سمندر میں پھیکا جا رہا ہے آسان سی بات ہے اللہ اکبر آسان سی بات نہیں اور ایک مشلی آئے اسے اپنا لقوہ بنا لیں اس کی زندگی کیا ہے اور یونس علیہ السلام کو معلوم ہے کہ یہ مشلی بھی یہ سمندر بھی یہ کشتی بھی یہ نظام بھی یہ سب اللہ کے ہاتھ میں اور وہی مجھے نجات دے سکتا ہے اور یہ ایقان اور یہ یقین یہ ایمان اس درجے کا ایمان یہ بھی آسان سی بات نہیں ہے اچھے خاصوں کا ایمان ختم ہو جاتا ہے سبحان اللہ یونس علیہ السلام نے کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انکنت من الظالمین جواب میں کیا کہا رب العالمین نے کہا کہ فستجبنا اللہ ہم نے یونس کی دعا کو قبول کیا سنا ہم نے کون ہے جو دعاوں کو سننے والا اللہ تعالیٰ نے سورة النمل میں ارشاد فرمایا ام من یجیب المضطر کون ہے جو مستر کی دعا کو سنتا ہے کون ہے جو پریشان حال کی دعا کو سنتا ہے یونس علیہ السلام مسلی کی پیٹ میں ہیں سمندر میں گر چکے ہیں کس کو معلوم ہیں کون گئے ان کی مدد کیلئے کتنے کارندے آئیں کتنے چھوٹی موٹی کشتیاں آئیں ان کے بچانے کیلئے کس نے رسی پھیکی ان کو کون نے کہا کہ لا الہ الا انت اے الہ تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں سبحانک انکنتم من الظالمین رب العالمین نے کہا فَسْتَجَبْنَا عَلَى ان کی ہم نے دعا کو قبول کیا دعا سن لیا ہم نے قبول کیا ہم نے نَجَيْنَاهُ مِنَ الْغَم ہم نے ان کو اس غم سے نجات دی اس دکھ سے نجات دی ناظرین اکرام آج ہم سمندر میں تو نہیں ڈال دیے گئے ہیں ہمیں کسی مشلی نے لقمہ تو نہیں بنا لی لیکن ہماری زندگی کے غم کچھ اور ہیں آپ کی زندگی کے غم کچھ اور ہیں آپ کی پریشانیاں کچھ اور دیگر لوگوں کی پریشانیاں کچھ اور میری پریشانیاں کچھ اور ہیں ایسی صورت میں ہم بھی استغفار کریں اللہ کی تعریف کریں اللہ کی حمد و سنہ بیان کریں تو ہمارے حق میں بھی یہی بات ہے اللہ نے کہا یونس کے بارے میں علیہ السلام ہم نے یونس کو غم سے نجات دے دی وہ جو دکھ اور پریشانی کے ان کی جو زندگی تھی ہم نے اس سے ان کو نجات دے دی ہے کیا یہ واقعہ یونس علیہ السلام کے لئے خاص ہے کیا اس طرح کا بچانا صرف یونس علیہ السلام کے لئے خاص ہے نہیں نہیں اس آیت کریمہ کے آخر میں رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ ہم مؤمنوں کو ایسے ہی نجات دیں گے یعنی جب جب وہ پریشانی میں مبتلا ہوں گے وہ جیسے آسانی میں مجھے بلاتے تھے وہ جیسے خوشحالی میں مجھے یاد کرتے تھے جیسے خوشحالی میں میں نے انہیں اور خوشحالی آتا کی پریشانی میں بھی مجھے یاد کریں گے وہاں انہیں پریشانی سے میں مجھے یاد کریں گے وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ البتہ ایک آدمی خوشحالی میں اللہ کو بھلا دیتا ہے جیسے پریشانی آتی ہے اللہ کو یاد کر لیتا ہے تو ایسے صورت میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتا نہیں اللہ ایک اللہ تعالیٰ کے خاص رحمت اس پر ہو ورنہ پریشانی کے حالت میں جیسے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے خوشحالی میں بھی ویسے اللہ کو یاد کرنا چاہیے ناظرین اکرام یونس علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کی اللہ کی حمد و سنہ بیان کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات عطا کیا اللہ نے انہیں بچایا اور اگر وہ اللہ کی تعریف نہ کرتے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ ان سے نہ ہوتی تو ان کے ساتھ کیسے برتا ہوتا ان کے ساتھ کس طرز کا سلوک ہوتا وہ باتیں آپ کو بتائی جائیں گی لیکن ابھی وقت ہے ایک بریک کا بریک کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے بات کو جاری رکھیں گے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین اکرام وقفے سے قبل آپ کو یہ بات بتائی گئی یونس علیہ السلام سمندر میں ڈال دے گئے پھر مشلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے اللہ کی تعریف کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا نجات دے دیا اور اگر وہ اللہ کی تعریف نہ کرتے اللہ کو نہ پکارتے اللہ کو یاد نہ کرتے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یونس علیہ السلام جب سمندر کے حوالے کر دئی گئے اور ایک مشلی نے انہیں اپنا لخمہ بنا لیا اور وہ اللہ کی تعریف نہ کرتے اللہ کی حمد و سنہ بیان نہ کرتے تو پھر قیامت تک وہ مشلی کے پیٹ میں ہوتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اس دن تک جس دن کے دوبارہ اٹھایا جائے گا قیامت کے دن جب سارے لوگ اپنے اپنے قبروں سے نکالے جاتے تو یونس علیہ السلام مشلی کے پیٹ سے نکلتے قیامت تک ان کے پیٹ میں ہوتے قیامت تک وہیں پر باقی رہتے لیکن انہوں نے اللہ کی تعریف کی اللہ کی حمد و سنہ بیان کی تو اللہ رب العالمین نے انہیں نجات عطا کیا ناظرین اکرام ہمارے زندگی میں مسائل کم ہیں ہمارے زندگی میں غم، ہم، دکھ، پریشانیاں کم ہیں ہمارے زندگی میں ٹنشن کم ہیں نہیں بہت ہیں بہت سارے مسائل ہیں اس کے مسائل کا حل کیا ہے؟ ان کے مسائل کا حل سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اللہ سے تعلق اپنے گناہوں کا اعتراف اپنے گناہوں پر شرمیندگی کا اظہار آگے نہ کرنے کا عظم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف اللہ کی حمد و سنہ بھی وہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی سے پریشانیوں کو علم کو دکھ کو غم کو ان سب کو نکال کے رکھ دیتی ہیں ناظرین اکرام کل قیامت کا جو حولناک منظر ہوگا اب اسے ذرا اپنے سامنے رکھئے کہ جب لوگ خبروں سے اٹھائے جائیں گے صورتحال کیسی ہوگی وہ ایک الگ ہی موضوع ہے اس سے متعلق جو آیتیں ہی پڑھتے ہوئے گھبرہت محسوس ہوتی ہے پڑھتے ہوئے دل لرس جاتا ہے میرا بھی آپ کا بھی بولنے والے کا بھی سننے والے کا بھی لیکن چونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن بس اتنی بات اپنے ذہن میں رکھئے کہ وہ جو منظر ہوگا بہت ہی اندہناک منظر ہوگا دل دہلا دینے والا منظر ہوگا انسان اسے برداشت نہیں کر سکے گا نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلق سے ایک طویل حدیث آتی ہے آپ علیہ السلام کی کہ کل قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ خبروں سے اٹھائے جانے کے بعد حساب کتاب سے قبل ایسی حالت ہوگی کہ کفار بھی ہوں گے اہل ایمان بھی ہوں گے اور اہل ایمان وہ بھی کھڑے کھڑے تھک گئے ہوں گے اور اہل ایمان میں سرے فیرست انبیاء بھی ہوں گے علیہ السلام اور آخری درجے کے ایمان والے لوگ بھی ہوں گے اپنے اپنے ایمان اور درجات کے اعتبار سے اور وہ بڑا عجیب و غریب منظر ہوگا اور اللہ سبحانہ وتعالی بہت ساری نعمتیں اہل ایمان کو وہاں پر بیعتا کرے گا عرش کا سایہ نصیب ہوگا وغیرہ وغیرہ بہرحال ابھی رب العالمین کے طرف سے حساب کتاب شروع نہیں ہوا ہوگا پورے اہل ایمان کھڑے ہوئے ہوں گے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سری بخاری کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسے عجیب و غریب منظر میں ایسے ایک مشکل ماحول میں اہل ایمان مشورہ کریں گے تیہ کریں گے کہ چلو جا کر کے انبیاء علیہ السلام سے کہیں گے کہ وہ اللہ سے بات کریں کہ اللہ تعالی ہم سے کلام کرنا شروع کرے حساب کتاب لینا شروع کر دے ایک زمانہ گزرنے کے بعد ایک لمبی مدت نکل جانے کے بعد وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے آدم علیہ السلام کو ان سے جو ایک چوک ہو گئی تھی وہ ان کو یاد آئے گی اور کہیں گے کہ نہیں میں رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے فرحال گفتگو نہیں کر سکتا آپ جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس اس لئے کہ وہ سب سے پہلے رسول ہیں نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے طرف لوگوں کا رخ کرائیں گے ابراہیم علیہ السلام وہ بھی رب العالمین کا سامنہ کرنے اللہ سے گفتگو کرنے کی حمت نہیں کر سکیں گے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف رہنمائی کریں گے موسیٰ علیہ السلام اللہ نے آپ سے کلام کیا آپ سے باتشیت کی لیکن موسیٰ علیہ السلام بھی خوف زدہ ہوں گے وہ لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے طرف رخ کرائیں گے عیسیٰ علیہ السلام وہ آپ علیہ السلام کے طرف لوگوں کا رخ کرائیں گے یعنی انبیاء علیہ السلام وہ بھی گھبرائیں گے وہ بھی گھبرات محسوس کریں گے اللہ کا سامنا کرنے کے لئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب لوگ میرے پاس آئیں گے جیسے میرے پاس آئیں گے تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں کہوں گا فَأَنَا لَهَا یہ کام تو اللہ نے میری ذمہ داری میں رکھا ہے یہ شرف تو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا فَأَسْتَعَذِنُ عَلَى رَبِّ میں اپنے رب سے اجازت مانگوں گا کہ اللہ میں تیرے سے گفتگو کروں میں تیرے سے بات کروں اور ان لوگوں نے جو میرے پاس آئے ہیں سفارش مانگنے کے لئے شفاعت طلب کرنے کے لئے آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب سے اجازت مانگوں گا وَيُؤْذَنُ لِي مجھے اجازت دی جائے گی وَيُلْحِمُنِي مَحَامِد مجھے رب العالمین کی تعریف کی کلمات بھی الہام کی جائیں گے ایک غور طلبِ ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ وَيُلْحِمُنِي مَحَامِد اللہ رب العالمین کی تعریف میں کیسے کروں کن الفاظ میں کروں کون سے کلمات اللہ کی تعریف میں رکھوں وہ بھی میرے دل میں ڈالے جائیں گے احمده ربی وَلَا يَحْضُرُنِي الْآن آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک تمہیں اللہ کی تعریف کروں گا اور مجھے رب کی تعریف کے کیا کلمات ہونے چاہیے وہ کلمات بھی مجھے الگ سے ادا کیے جائیں گے ہاں مجھے وہ چیز نہیں معلوم ہے مجھے مستحضر نہیں ہے میرے حافظے میں وہ بات نہیں ہے اب میرے علم میں وہ بات نہیں ہے کہ وہ کلمات کیا ہیں وَلَا يَحْضُرُنِي الْآن اب تو مجھے نہیں معلوم ہے کہ وہ کیا کلمات ہیں لیکن ایسی مشکل گھڑی میں بخین کا چھوڑیے میں بات کر رہا ہوں اہلِ ایمان کی اہلِ ایمان پر وہ مشکل گھڑی ہوگی جہاں وہ حشر کی میدان میں کھڑے ہوں گے ابھی حساب و کتاب شروع نہیں ہوا ہوگا پورے اہلِ ایمان ایک زمانے کے بعد ایک مدت کے بعد ایک ایک کرکے آدم کے پاس نوح کے پاس ابراہیم کے پاس موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس علیہم السلام باری باری آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ نبی کے پاس جاؤ محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام اس مشکل گھڑی سے اہلِ ایمان کو کیسے نجات دلا سکیں گے اللہ کی تعریف سے اللہ کی حمد و سنا سے اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کر کے اور اس وقت میں اللہ کی کیا تعریف ہونی چاہیے وہ خاص جملے اللہ کے رسول کو الگ سے عطا کیے جائیں گے الگ سے پڑھائے جائیں گے آپ کے دل میں ڈالے جائیں گے آپ پر الہام ہوگا اللہ اکبر آپ علیہ السلام اس دنیا میں آپ اور دیگر انبیاء علیہ السلام اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے اور آپ علیہ السلام سید المرسلین ہیں سب سے زیادہ اس دنیا میں اللہ کی تعریف کرنے والے آپ لیکن وہاں پر اس مشکل گھڑی میں تصور بھی کرنا مشکل ہے محسوس بھی کرنا مشکل ہے مشاہدہ کرنا تو دور کی بات آپ علیہ السلام اس وقت اللہ کی تعریف ذاتی طور پر نہیں کریں گے بلکہ خاص طور پر الگ سے الگ سے کچھ جملے دیے جائیں گے الگ سے آپ کو کچھ اور جملے عطا کیے جائیں گے کیسے اللہ کی تعریف اس وقت پر ہونی چاہیے اس مشکل گھڑی کے لئے کون سے الفاظ چاہیے اس عظیم پریشانی سے نجات دلانے کے لئے کون سے کلمات چاہیے اللہ تعالیٰ وہاں الگ سے کلمات عطا کرے گا سبحان اللہ آپ علیہ السلام نے فرمایا فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ میں سجدے میں پڑھ جاؤں گا یہ حدیث ہم نے بارہا سنی ہے لیکن اس حدیث سے اس نقطے کو میں آپ کے علمے لانا چاہتا ہوں کہ دنیا کی پریشانیاں آخرت کی پریشانیاں جنت میں جانے سے پہلے کی جو پریشانیاں ہیں اس سارے پریشانیاں کا حل اللہ کی تعریف میں اللہ کی حمد و سنا میں اللہ کی طرف رجوع کرنے میں اللہ سے اپنا تعلق مضبوط اور مستحکم کرنے میں اپنے تعلق کو سچا تعلق بنانے میں اپنے تعلق کو جلوت میں خلوت میں ظاہر میں باطن میں آسانی میں مشکل میں ہر طور پر رب العالمین کے حمد و سنا اس کی دین سے تعلق استغفار گناہوں کا اعتراف اگر یہ سب ہوتا رہے تو پھر کوئی بڑی محنت کرنے کی ضرورت نہیں کوئی مشاقعت اٹھانے کی ضرورت نہیں زندگی میں آپ اور میں بہ آسانی محسوس کر پائیں گے کہ ہماری زندگیوں کی جو پریشانیاں چھٹکیوں میں کیسے نکلتی جا رہی ہیں کیسے رہت رہی ہے ایک پریشانیاں آ رہی ہے کہاں سے وہ ختم ہو گئی پتا بھی نہیں ہوگا آپ کو مشاقل آ رہے ہیں پریشانیاں آ رہی ہیں کیسے آپ کی زندگی سے وہ ختم ہو رہی ہیں آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا آپ کو لگے گا کہ دس پریشانیاں آ رہی ہیں آپ کو یہ بھی محسوس ہوگا کہ بیس راستے کھل رہے ہیں یہ آپ اپنی زندگی میں محسوس کریں گے ناظرین اکرام یہ نظریاتی باتیں نہیں یہ قابل عمل باتیں ہیں ضرورت ہے سننے کے ساتھ عمل کی اللہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی